یہ میرا دیوانا پنے لپس شہر کے حالات کوئی بھروسہ ہے شہر کے حالات کا جان جوان خون ہیں جس بات میں کے کچھ کر کرا لیا تو الگ مصیبت یہ میرا دیوانا پنے یہ میرا دیوانا پنے چانگی کیوں کر رہی آپ میرے ساتھ ایسا اب جانتی ہے نا آپ کو دیکھے بلا مجھے چین نہیں آتا کیوں مجھ سے دور ہو رہی ہیں پیار کرتا ہوں میں آپ سے مہتاب پیار شادی کرنا چاہتا ہوں آپ سے اور کسی محمد نہیں ہے جو مجھے روک سکے میں نے اپنی ساری سندگی آپ کے نام کر دی ہے کیسے کیسے سمجھاؤ آپ کو آپ میرے لیے کیا ہے بجپن سے لے کے آج تک صرف آپ کو محسوس کیا ہے میں نے میری آنکھوں کو آپ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا اور میری کار آپ کی آواز کے سوا کچھ سننا نہیں چاہتے ہر لمحہ ہر پل صرف آپ کو اپنے ارگر پایا ہے میں نے کیسے سمجھاؤ میں آپ کو رکھتی بار بتانے کی کوشش بھی کی میں نے مہتاب خود سے چھین لیے آپ نے مجھے نجانے یہ یہ کیسے حسار ہے جس پہ میں ایسا جکڑا واہوں کہ آزاد کونے کو دل بھی نہیں کرتا سچ مجھے مہتاب آپ کی تلسم سے نکلنا نہیں چاہتے روش میں تو ہو تم اپنے یہ کیا بکناس کر رہے ہو جو مو میں آرہ بولے چلے جا رہے ہیں ایج ڈیفرنس دیکھا ہے آپنا اور میرا ایج ڈیفرنس دیکھا ہے آپنا اور میرا ایج ڈیفرنس جی میں دل دماغ سے آپ کو مان چکا ہوں تو پھر آپ کیوں پیچ میں لے کچھ آتے ہیں فرق نہیں مانتا ہے میں اس ایج کو کیا ہوتا ہے یہ ایج ڈیفرنس کت بھی لمبا دکھتا ہوں میں آپ سے ویسے بھی پند کرو اپنی یہ بکواس آپ سمجھ کی نری میں میں آپ سے محبت کرتا ہوں بس خبردار جو ایک لفظ مزید آگے کہا تو نہیں چپ رونگا میں بہت چپ رہلیا میں نے پلیس مجھے بولنے دیجے باغل لگتا ہوں میں آپ کو جو شدیاں پھلانگ دوا آتا ہوں نیچے بے وکوف سمجھا آپ نے مجھے جو آپ کی ہر بات مانتا ہوں آپ کا ہر لفظ ہر حکم میرے لئے حرفیں آخر ہوتا ہے آپ کی چھوٹی سی توجہوں کا منتظر رہتا ہوں میں ایسا لگتا ہے جیسے میری پے چہنرو کو دواں مل گئی ہے جو وقت آپ کے ساتھ گزارتا ہوں وہی میری زندگی کا اصل وقت ہوتا ہے باقی وقت باقی وقت انہیں یادوں کی قید میں گزار دیتا ہوں سمجھ سکتے ہیں میری تکلیف کو نہیں سمجھ سکتے ہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا مجھے شاید جانے ہی آتے ہیں میں جاتے ہوں میں جاتے ہوں نے نے تم ٹھہرو میں دیکھتا ہوں ہٹو 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 میں میں ذرا دیکھوں اس کو آپ آپ بھی نہیں سمجھتیں میں آپ کیا سی ریش کو چوکا اور مہدا محبت کرتا ہوں آپ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں سمجھتے کی کوشش کیوں نہیں کرتی آپ اچہ تو یہ تماشا جل رہا ہے آپ پر اور ماری مجھے اور ماری مجھے مار اس کو مار مجھے تو پہلے پتہ دا یہ گل کھلائے گا ایک دن اس کی آقا پہ دا مہتاپ کی مہتبتی پتی بندی بھی ہے مار اس کو مار اس کو مار اس کو ہر حلت سمجھ رہی ہے ہاں دوٹ تو دوٹ کی دھروی بڑی محضب ہے جس تھالی میں کھاتی اسی میں چھیت کرتی ہے شرم کرنا اپنی عمر کا تو نے خیال لحاظ کیا نا اس کی اور یہ نفیس تو اندا ہے جو اس نے تش پر اعتماد کر لیا اور تو نے اسی کے بیٹے سے اپنی آش کی لڑا لی مونا نوشنو میں تیرا اسی کوئی بات نہیں ہے آپا میں تو خود ابھی اس کے موں سے یہ بات سنی ہے یعنی یہ کیا بکواس کی ہے چلے جا رہا ہے اچھا بکواس کر رہا ہے بکواس کر رہا تو لگا اس کو لگا لگا اس کو دو جلو جلو پرتو اچھا بکواس کر رہا ہے کیا اچھا بکواس کر رہا ہے آپ فرحیا ہے کیا اچھا بکواس کر رہا ہے کیسے چھل رہا ہے باپ کے سامنے ایرے مار اس کو دو ہاتار مار دیکھنے اس کو اپر ایرے سب اس کی ہو جاسے کیا ہوگی آپا جان ہاں ہاں تم بھی دیکھو آکر یہ پالش بھر کا لونڈا اس نر سے اسک لڑا رہا ہے یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہو میں اور اس کا کھمن تو دیکھو اس طرح باپ کے سامنے ہا کرڑا ہے ہائے اللہ یہ کیا گل کھلا بیٹھا آپا جان یہ تو یہ تو قیامت کی نشانی ہے یہ تو جو گل کھلائے گا سو کھلائے گا اس گندی سطریں بٹھ لے پہلے چلا اسے ناد آرگی جی وہ کہاں جائے گئی اس وقت پلیز ابو پلیز لوگی جی مجھے ماتنے جی لگن پلیز پلیز ابو دیکھا پلیز ابو ابو دیکھا مجھے ہمیں و چھوڑ کے اپنی چھوڑیو مانگے اتر کے باس جا دے تھے تاائم سپین کے لئے وہ دیکھا نہیں جواب آپ کے پاس کوئی بولیے کوئی جواب ہے آپ کے پاس نہیں میں چلتے تھا نہیں نہیں میں وہی کلا جواب کر رہے تھے لیکن میں ایک عورت اس کی بچے کا حق تو نہیں مارا نہیں مارے نہیں مارے نہیں 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 مارے ابھی تک تو یہیں بیٹھی ہے نکلینی تو یہاں سے چل نکلینی 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 کل میں کہہ رہی ہوں نکل یہاں سے موچھی پہ کانچ ہوں گی اس وقت یہ ہمارا مسلا نہیں ہے تو ہمارے کھر کی پہن لیٹی نہیں یہ تیرے دکھ سک کی سمداری ہماری ہو چل لے گا یہاں سے جاں چلچ 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 مجھے اپنا سمان اپنے سارے ہماری 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 چھوڑا پھنچے چھوڑا پھنچے اللہ چھوڑا لڑکے کی جان لوگے کیا لڑکے کی جان لوگے کیا اس عمر میں عشق کا بھوت سوار ہوتا ہے تھکار اپنے آپ کو نفیش دوں ہم نے تو پہلے ہی اگاہ کیا تھا تمہیں اس حوارہ کی حرکتوں سے اب تو پانی سر سے گزر گیا پھر سے اب تک تو اس کی عاشقی کا بخار اتر خیہ ہوگا ہے نا چلی آئیں چلی آئیں موسیقی پہلے سوچنا تھا نا فی سو دین پہلے سوچنا تھا یہ بڑھائی لکھائی کے بہانے یہ لڑکا کیا کر رہے جا رہا ہے مہتاب کی درب ہرے توبہ توبہ بھائی یہ دونوں ماں بیٹا تو بڑے گھنے نکلے ہماری ناک کے نیچے سارا کھیل تماشا ہو رہا تھا اور ہمیں حبر ہی نہیں ہری تو اچھا ہوا کہ میں نے پکڑ لیا ورنہ بیار اچھانے تک تو ہم بلے مانس بے حبر ہی رہتے بس کریں آپ اجان آپ کبھی کبھی حد سے تجاوز کر جاتی ہے اتیشو کر میں مان رہے ہیں میں مان مان کے بیٹھے رہے ہیں یہاں سلٹا بن یہاں سے ہمارے اپنے گھر کے بہت پر سائل ہیں نہیں جانا رکھن جانے تیری سار نہیں جانا منالے کے بہانے پیٹھا وایاں پر اتنا بھی ظالم بننے کی ضرورت نہیں ہے اتیا بیچاری تو جیسے بے حال ہو گئی ہے مہار تو بچے کو پڑی ہے لیکن جسم سے جان اتیا کے نکل گئی ہے کچھ تو رحم کریں اس بیچاری پہ آپ کو آپا جانے کے خاموش رہنے کے لئے کہا نا تو خاموش رہیں آپ اپنے گھر اور بچوں پر توجہ دیں باس جی آپ کون اگر یہی سوالیں میں تم سے کریں کہ تم کون جی مجھے ریحانہ سے ملنا ہے یہ ریحانہ کا ہی گھر ہے نا ہاں آپ اسے بلا دیں جا کامو جی وہ میری دوست ہے وہ کب سے تمہاری دوست ہو جی آپ ہیں کون آپ اسے بلا دینا میں اس کا شاہر ہوں ریحانہ نے شادی کب کی ابھی تھوڑے دن ہوئے ہماری شادی دیں جو آپ پلیس اسے بلا دیں مجھے اسے ضروری بات کرنی ہے یا سوال آپ 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 اندھر نہیں ہوگی جی آری ہاں ہاں بیٹو ہاں جی وہ ریحانہ ہاں رہی ہے جی رات کو یہاں نہ کر سے ہوا جی ریحانہ سے کام تھا شادی ہو گئی تلاکہ ہوگی آپ کو کیسی پتہ مجھے تلاکہ جب عورت بیک وقت آہ یا نامے جواب دے تو سمجھ لو تلاکہ آپ کا ہے مجھے 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 بیٹھو جی تو کیسی ہو کہاں تھی اتنا ٹائم تمہاری طلاق کے بعد جیسے یہ محلہ بھیران سا پڑ گیا اچھا تمہیں پتا ہے خالد بھی دبائی چلا گیا مجھے طلاق دے دی ہے میرا اس سے کیا تھا اچھا تم ان سے ملی میرے شوہر ہے شکور تو بس اندازہ لگا کے ادھر آئی ہوں سوچ رہی تھی کہ تم یہاں ہوگی بھی یہ نہیں تمہیں یہاں دیکھ کر خوشی ہوئی اور یہ جان کے بھی خوشی ہوئی کہ تم نے شادی کر لی بس کچھ دن ہوئے ہماری شادی کو اچھا تم اپنی سناؤ نا کیسی ہو رہانہ مجھے کچھ دن تمہارے گھر رہنا ہے یہ ممکن ہے ہاں لیکن کچھ تو بتاؤ کیا ہوا سب خیریت ہے نا بتاؤں گی پہلے تم ہامی تو بھرو رہانہ روپ لے ہاں 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 ضرور کیوں نہیں ارے بھائی تمہارا ہی گھر ہے یہ اچھا اب تو بتاؤ نا کیسی ہو کہاں تھی کیوں ملی نہیں مجھ سے کیا حال بن گیا ہے جانی عشق میں تو یہی حال ہوتا ہے نا می پھر وہی باپ سیدھے اوکے لیٹو میں تمہارا زخم صاف میں جب زخم خورش نہیں تھے تو اور ہم لگانے کیوں آگئے ہیں زخم تمہارا مگر خون تو میرہ ہے نا جانی صحیح 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 میرا سب کچھ ہاپی کا تو ہے یہ بل یہ خون یہ جسم لیکن رو رو تو صرف اور صرف مہتاب کی ہے تو میری خود کی بھی نہیں ہے اگر میرے پاس ہوتی نا تو خود آپ کی قدموں میں رکھتے تھا یہ میرا دیوانا پنے یہ میرا دیوانا پنے نا یہ لے نام جانی مطلی یہ نام تو خود بھی مارا جائے گا اور تیرے ساتھ میں بھی ماری جاؤں کی بیٹے نا لے یہ نام مارا تمہیں جا چک ہوں پہ چھپ کر چھپ چھپ کر چھپ چھپ تجھے میری خسا چھپ کر چھپ ممی چلے پنے سیدھے ایک پڑھ لے جا ممی ٹھاث کر سی جنا ہنسے لگتا ی کم deficits hasdi ممشت کے جائے ممشت کے جائے چلو میرا بیٹا اگر شکریف اچھا میرا بیٹا اچھا 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 جب آپ کی سہاری کی زیادہ تھی تب تو آپ نے سہارا دیا نہیں اب میں اپنا سہارا کچھ منوں گا اچھا بیٹا اچھا کچھ غلط کیا دیا ہوں ماف کر دیجئے گا اچھا 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 یہ ہے جائے اچھا اپنا گھر تو بہت چوٹا ساتھ اب پسانی ہی دوست کب تک رہتی کسمت کی ماری ہے بچاری تمہیں پتہ ہی ہے ہماری جو برابر والا گھر ہے نا یہ پہلے ہی ہاں رہتی تھی اپنے شاہر کے ساتھ اچھے پھر ایک دن اس مردوت نے عیت والے دن اسے بہت جگڑا کیا اور اسے طلاق دے دی پھر وہ یہاں سے چلی گئی اس کے بعد میری سے ملاقات نہیں ہوئی بہت شکی نزاج آدمی تھا اس سے کام بھی کرواتا تھا اور اس کے حسن سے بھی جلتا تھا بس اسی شک کی وجہ سے اس کے طلاق ہوئی کسمت اسے پھر اسی محلے میں لے آئی ہے وہ میری بہت اچھی دوست ہے میں چاہتی ہوں کہ میں اس کی حلپ کروں ہم اب میوپری کھا کریں گے اس کے بارے میں میں سوچ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب سے بات کروں ہو سکتا ہے کوئی جگہ بن جائے اور وہ اسے اکومیٹ کر دیں چلو کر کے دیکھ لو تو بہت بات نہ بنے تو میری پاپیدھا لو تم کام کرتے ہو موچری میں اور یہ اچھی بھلی زندہ انسانوں کی نرس ہے حالا تمہارے مردہ کھانے میں اس کا کام چاہاں زندہ ہے تم مردہ سمجھتا تھا تم بھی نا Epzجوز میٹھا 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 موسیقی 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 جانی 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 جلو اوپر جلو جلو میرے ساتھ شابہ دل تو میرا بھی یہ کر رہا ہے امی کہ میں اپر چلا جاؤں لیکن یہ خود انسان کی بس کی بات تو نہیں نا اگر اللہ نے یہ اختیار انسان کو دیا ہوتا تو آدھی دنیا اوپر بس چکی ہوتا اچھا چلو اٹھ کے نہا لو پھر میں تمہارے زخموں پر دوائی لگا دوں یہ زخم دواس نہیں بھرے گا ہمیں یہ دیکھیں یہ زخم دواس نہیں بھرے گا ہمیں یہ دیکھیں انتا آپ کا ریڈیو بھی زخم ہو چکا ہے کیسے زخموں سے چور آواز آرہی اس کے اندر سے برکل میرے دل کی آواز کیتا ہے برکل میرے دل کی آواز کیتا ہے میرے دل کی دھڑکنیں بند کر دی ضروری تھا میٹے دیکھو ابھی تم بہت چھوٹے ہو تمہیں پڑھنا لکھنا ہے تمہاری عمر نہیں ہے عشق کرنے کی وہ تو ہو گیا وہ عشق کی کیا جو کیا جائے عشق تو بس ہو جاتا ہے تم کوشش کرو جانے اس سے باہر نکلنے کی میں تمہاری مدد کرنے کی میں کوئی پپو کا دی ہوا کام تو نہیں ہے جو کیا آسانی سے ہو جائے اگر میں یہ کرسکتا ہوتا تو آپ سے پہلے میں خود کر چکا ہوتا بس کرو اب یہ فلسفے بھگار میں چلو اٹھو چلو اوپر میرے ساتھ پہلے اب نی اس چھیر اوپر لے جاؤ اپنے ساتھ نہیں بیٹے وہ نہ سامان لینے کے لیے آئے گی کس وقت چلی گا جب تم اوپر مار کھا رہے تھے تمہاری خوبوں نے اسے مکار دیا انہیں ان کی بھی اس وقت وہی کیفیت تھی جو کہ میری تھی آرام میں تو وہ بھی نہیں تھی نا امی اکر وہ مجھے ایک بار کہہ دیتی نا کہ وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں تو میں ہزار بار مار کھانے کو تیار تھا بس کرو جانی اس طرح تو تم پانگل ہو جاؤ گے بیٹے بس اب چھوڑو یہ بکواس چلو اوپر میرے ساتھ وہ سب اٹھ رہے ہوں گے مجھے ناشتہ بنانا دنیا کا کورپار ویسے چلتے رہا میں سمجھتا رہا کہ میرے دل کی طرح ساری دنیا فنا ہو چکی ہوگی دنیا تو چل رہی ہے کچھ نہیں رکا صرف گیا تو میرا گیا مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے اپنے رنگ میں مجھے رنگ دے شکر بھائی آرچری میں آتھون میرے سے ہوہد ہے آپ کی وہی ان کا مشکل کام کرتے ہیں یہ تو ہمارا جدی پوچھتی کہاں ہے تا را جلدی چاہے لے گئے ہون مجھے ڈیوٹی جایاںuder جی حانا جifi جی شکور بھائی آپ کو مردوں سے ڈر نہیں لگتا کس ہے ڈر مردیں بھی انسان ہی ہوتے ہیں کچھ نہیں کہتے بچھا لے پہلی خموشی ہوتی یہ ساتھ خانے میں ہے آؤ بیٹھو چاہی تو بیو اب نائے شکور بھائی وہ نئے دیانہ کے ساتھ بھی روم گیا آپ کے فادر بھی یہی کام کرتے تھے میرے دادا گرگن تھے اور میرے جو اببہ ہے نا میرے اببہ کو ترقی کی سوچی اور وہ مل سے باہر چلے گئے باہ بھی ان کا مردوں سے پیچھا نہیں چھوکا منگولیا گیتے اپنی دوست کی مزد سے اور ایک مہینی میں انہوں نے اسے نکال دی پھر بتا ہے کہاں کامین کہاں سکای بیلیرن سکای بیلیرن سکای بیلیرن بھائی اونچی پاڑیاں ان کی چوٹی پر مردیں کو رکھ کر کاننا کٹ کر رکھ کر دی جاتے اور تاکہ انہیں نوچ ٹوست کے کھایاں اببہ کو کام بھی بلا تمہاں اس سے تو اچھا تھا وہ یہی یہی زمین پہ بڑھے دفلاتے تھے اب میرے دادا یہاں زمین پہ بڑھے دفلاتے تھے اور میرے اببہ وہ آسوان پہ بڑھے دفلانے لگتا پہ بڑھے دفلاتے پہ بڑھے دفلاتے پہ بڑھے دفلاتے ایک سالوں کی طالان میں گیدو تھے اور لائن سے مردیں پڑھے دفلاتے لیکن تھندے تھندے دپوں میں ایک دراس پڑھو دوسری دراس پڑھو دوسرا بڑھا میری ناکلی سیلے کے آش تک چیتنے بھی مردیں آئیں چیتنے آپ جانتا ہوں گی یہ میرا دیوانا پنے یہ میرا دیوانا پنے یہ میرا دیوانا پنے یہ میرا دیوانا پنے بار مجید بنگالی آیا ہے آپ کا پوچھ رہا ہے مجید شکور تم یہ کام نہیں چھوڑ ہوگے نا یہ کیا کیا آپ نے شروعات تمہارے محبت کے خاتمے کی شروعات باہر آجاؤ تمہارے زخموں پر مرم لگا دوں گا جب ٹھیک ہو جائے تو کالیج جانا شروع کر دینا اور اپنی ہم عمر لڑکیوں سے میل جول رکھو مجھے موسیقی